آگے دوسری چیز ہے عیسال سواب عیسال سواب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دنیا سے چلا گیا مرمو چاہے بزرگ ہو آپ کے والدین ہو کوئی بھی ہو تو آپ کچھ صدقات و خیرات کر کے اپنی میت کو سواب پہنچانا چاہتے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں نیکی کا کام یہاں کروں اور سواب میرے والدین کو قبر بھی ملے یہ بھی حدیث سے ثابت ہے صدقہ جاریہ جسے کہتے ہیں اب اس صدقہ جاریہ میں کچھ بھی کیا جا سکتا ہے صدقات و خیرات کسی غریب کو چپکے سے پیسے پکڑا دیں اور نیت یہ کریں کہ اس کا ثواب میرے والد کو پہنچے دادا کو پہنچے والدہ کو پہنچے خالہ کو پہنچے جو بھی دنیا سے چلا گیا اور اس میں یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اس کا ثواب پیرانے پیرس کو پہنچے شیخ عبدالغادر گلانی رحمت اللہ علیہ کو پہنچے یہ بھی ٹھیک ہے کسی کو بھی پہنچا جا سکتا ہے مسئلہ یہاں آکے خراب ہوتا ہے کہ آپ نے شریعت نے آپ کو ایک چیز میں آزاد رکھا تھا جب چاہو جس وقت چاہو کسی غریب کو پیسے دے کے نیت یہ کرلو کہ اس کا ثواب فلا کو پہنچے حدیث سے ثابت ہے صحابیہ نے پوچھا کہ میں اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کروں آپ نے فرمایا ہاں تو والدہ کی طرف جب صدقہ ہو سکتا ہے ہر ایک کی طرف سے ہو سکتا ہے صحابیہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے تو یہاں تک تو معاملہ ٹھیک ہے آگے جو کچھ چیزیں لگا دی ہیں وہ عجیب و غریب سی پیوند کاری ہیں دیکھو ایک میں یاد رکھو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمیں جو حکم جیسے دیا ہے اس کو اسی طرح باقی رکھے اگر آپ اس پر عمل کریں گے اس میں روحانی برکت زیادہ ہوگی اس میں جتنی قیدے بڑھاتے چلے ہیں گے پیاس ٹیمارٹر کے تڑکے بیدت کے تڑکے لگاتے چلے ہیں گے آپ اس کے اندر اس کی برکت ختم ہوتی چلی ہے اب صدقات و خیرات کے بارے میں حکم دے دیا جب چاہو جس وقت چاہو کرو آپ نے اس کے لئے جمعرات کا دن متعین کر لیا کہ ہم فلانے پیری کی نیاز نکالیں گے جمعرات کے دن تو آپ نے ٹیمارٹر کا تڑکہ لگا دیا نہیں لگا دیا بتاؤ بھائی ڈالڈے کا تڑکہ لگایا قدرتی آئل جو اس کے اندر موجود تھا اس میں آپ نے کیا کر دیا ڈالڈا میں ڈال کے تل دیا